لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوران سیرت النبی کے دروس میں ابھی پچھلے دنوں ہم نے ایک حدیث کا آپ سے ذکر کیا اور وہ حدیث یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ لاؤ مجھے قلم اور دوات اور یہ لکھنے کی کوئی چیز دے دو تاکہ میں تمہارے لئے کچھ لکھ دوں تو اس پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے اللہ کی کتاب کافی ہے اور صحابہ اکرام کو کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں کہ حضور کے درد میں شدت ہوتی جا رہی ہے حضور کو زہمت نہ دو پھر صحابہ اکرام کی وہاں آوازیں بلند ہوئیں اور پھر حضور نے سب سے کہا کہ چلے جاؤ اب اس روایت میں بہت سارے شیعہ حضرات کچھ چیزیں ملا کر اس کو نعوذ باللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر الزامات کے طور پر پیش کرتے ہیں یہ حدیث جو میں نے آپ سے بیان کی یہ زیادہ تر حدیث قرطاس کے نام سے مشہور ہے حدیث قرطاس تو اب بعض لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں جو کہ ایک غلط سوال ہے کہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی خلافت تحریر فرمانا چاہی اور حضرت عمر سے کاغذ قلم و دوات طلب فرمائے تو انہوں نے نہیں دیا بلکہ یہ کہا کہ معاذ اللہ رسول اللہ ہزیاں کہتے ہیں اور ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے تو یہ حضرت عمر کی بہت بڑی غلطی تھی گستاخی تھی انہوں نے انتشار پھیلایا مسلمانوں میں معاذ اللہ یہ حق کو اتنا ترون مرون کے جو پیش کرنا ہے اس کا جواب اس لیے اس کو بذابتہ ایک درس میں میں دینا چاہتا ہوں معاذ اللہ یعنی کہ انسان جب ان کی ان باتوں کو پڑھتا ہے تو یہ سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ ٹرط کو حق کو کیسے کوئی لوگ ڈسٹورٹ کرتے ہیں الفاظوں کو دوسرے لفظوں سے بدلتے کیسے ہیں تو اب اس کا ذرا جواب دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مرض وفات میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت تحریر فرمانی چاہی اور اس کی واضح دلیل میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں بی بی آئیشہ سے کہا کہ اپنے باپ کو اور اپنے بھائی کو بلا دو تاکہ میں ان کے لیے کچھ لکھ دوں اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ابو بکر کی خلافت پر سب اتفاق کریں گے اللہ بھی ان پہ راضی ہے اور مؤمنین بھی ان پہ راضی ہیں اور یہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ سارے وقت پھر حضرت ابو بکر صدیق سے ہی نماز پڑھائی یا تک کہ حضور پردہ فرما گئے اور جب حضرت عمر آگے بڑھے تو حضور نے منع کر دیا کہ نہیں ابو بکر ہی نماز پڑھائے گا ٹھیک ہے یہ بات تو بڑی واضح طور پر سامنے آگئی اور لوگوں کا یہ دعویٰ کہ حضور نے کاغذ قلم و دوات حضرت عمر سے طلب فرمائے تھے یہ بھی سراسر جھوٹ ہے آپ نے جمی حاضرین سے کہا تھا جن میں اہلِ بید بھی بیٹھے ہوئے تھے صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے گھر کے تمام لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس میں حضرت علی بھی موجود ہیں سیدنا عباس بھی موجود ہیں گھر کی عورتیں بھی موجود ہیں ازواج مطاہرات بھی موجود ہیں سب موجود ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاغذ قلم اور دوات لے آؤ بخاری شریف کی جو حدیث ہے کہ فقالا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے لئے لے آؤ تاکہ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم راہ حق کو نہ گم کرو اب اس میں ذرا غور کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ استعمال کیے وہ کیا ہے ای تونی یہ سیغہ جمع مذکر ہے سیغہ جمع مذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو استعمال کیا وہ حاضرین کے لئے تھا تو کوئی جاہل ہی ہوگا جو جمع مذکر کا اطلاق فرد واحد پہ کر دے حضرت عمر ایک آدمی ہے نا جمع از اپلورل ایک پلورل کا اطلاق ایک سنگلر انٹیٹی پہ کیسے ہو سکتا ہے حضور نے سب سے خطاب کیا تو یہ تو ہو گیا جمع حاضرین سے مطالبہ اور فقط حضرت عمر سے اس کا سارا کے سارا کھاتا دال دینا کہ حضرت عمر نے نہیں کیا اچھا دوسری بات یہ حبیبی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ تھا حضرت عمر کا گھر تو تھا نہیں تو حضرت عمر مخاطب کیسے ہو سکتے ہیں کہ بھئی وہ اپنے گھر میں ہوں تو جو گھر والا ہوتا ہے وہ وہ خاطب ہوگا نا اگر فرد واحد لے رہے ہیں اول تو ہے نہیں فرد واحد کی بات فرد واحد کی بات لیں تو اس سے تو حضرت عمر براد ہو ہی نہیں سکتے کہ ان کا تو گھر ہی نہیں ہے اور حضور کے گھر کے سب سے قریب گھر اہلِ بیعت کے ہیں حضرت عمر کا تو دور ہے دور والے سے کہنا کہ تم لے آؤ بلکہ انسان قریب والوں سے کہتا ہے کہ تم لے آؤ تو یہ عقلاً بھی بات ثابت نہیں ہوتی نہوی اعتبار سے بھی ثابت نہیں ہوتی اچھا یہ واقعے کہ چند دن تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری حیات میں موجود تھے حضرت عمر سارا وقت تو نہیں بیٹھے تھے وہ کہتے ہیں نہیں حضرت عمر نے روک دیا حضرت عمر سارا وقت تو نہیں بیٹھے رہتے تھے کہ کسی کو لکھنے ہی نہیں دوں گا اہلِ بیعت تو سارا وقت گھر میں آتے تھے گھر میں رہتے تھے حضور کے پاس سے جاتے ہی نہیں تھے وہ ان دنوں میں سے کسی ایک دن لکھوا لیتے کہ حضور اب تو عمر نہیں ہے اب لکھ دیں ایسا بھی کوئی معاملہ نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن کے اس واقعے کے تین دن تک اس دنیاوی زندگی میں رہے حضرت علی کرم اللہ وجہو یہ اہلِ بیعت میں سے کوئی بھی لکھوا لیتا اچھا حضرت علی کرم اللہ وجہو کی اپنی بھی یہ خواہش نہیں تھی کہ لکھا جائے جب سیدنا عباس نے حضرت علی سے کہا علی تم حضور سے بات تو کرو کہ خلیفہ کون ہوگا اگر تو بنو حاشم میں سے ہوگا تو ٹھیک ہے اگر بنو حاشم میں سے نہیں ہے تو ہم بات کرتے ہیں حضرت علی نے کہا کہ میں ہرگز بات نہیں کروں گا حضرت علی نے کیا کہا بزبانِ حیدرِ کررار مولا علی نے خود کہا میں ہرگز بات نہیں کروں گا تو حضرت علی بھی اس کے حق میں نہیں تھے کہ کچھ لکھوایا جائے اچھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات کہی اس بات کے اوپر عمل درامت نہیں ہوا تو صرف حضرت عمر ہی کیوں ملزم ٹھہرائے گئے تو پھر سب ملزم ہو گئے الزام تو پھر سب پر چلا گیا نا کسی نے بھی پوری نہیں کی اچھا جو اس کے حق میں نہیں تھے کہ لکھوایا جائے ان میں تو حضرت عمر بھی تھے اور بھی بہت سارے لوگ تھے اور کچھ لوگ اگر اس کے حق میں بھی تھے تو انہوں نے بھی جو لوگ اس کے حق میں نہیں تھے اس کے انڈر پریشر آکے حضور کی بات نہیں مانی تو وہ بھی گناہ گار ہو گئے پھر اس طرح تو اچھا پھر الفاظ غور کریں کہ شور بلند ہوا اس کا مطلب شور تب ہی بلند ہوتا ہے نا کہ جب دو گروہ ہوں یعنی ایون اہلِ بیعت میں بھی سب اس بات پر راضی نہیں تھے کہ کچھ لکھوایا جائے یہ تمام پوائنٹ آپ نوٹ کریں یہ جو صحابہ کرام اور اہلِ بیعت کے درمیان اس طرح کی باتوں کی چنگاری جو لگاتے ہیں ان سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے بندوں یہ تم کیا کر رہے ہو تم نے اللہ کو مو نہیں دکھانا تم حضور کے پاس کیسے حاضر ہوگے حضور کے پاس کیسے حاضر ہوگے تم حضرت علی کو کیا مو دکھاؤگے کہ حضرت علی ہم تو آپ کے نام پہ نفرتیں پھیلاتے رہے معاذ اللہ اور دعویٰ کرتے تھے محبت کا ہم انتشار پھیلاتے رہے کہ اب وہ دکھاؤگے بس یہ غور کر لو اب اگر یہ الزام لگایا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے صحابہ نے آواز بلند کی یہ تو قرآن کی خلاف فرضی ہو گئی قرآن میں ہے کہ حضور کی آواز پر اپنی آوازیں بلند نہ کرو لَا تَرْفَعُ أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ فَوْتِ النَّبِي اور ساتھ یہ بھی فرما دیا اس طرح نہ بات کیا کرو جس طرح آپس میں بات کرتے ہو تو آپس میں حضور کی پریزنس میں کبھی ایسے ہوتا تھا صحابہ اکرام بحث و مباحثہ کرتے تھے آوازیں ایک دوسرے پر بلند ہو جاتی تھی حضور بیٹھے ہوتے تھے تو یہ تو اسی طرح کا تنازعہ تھا اور جب آوازیں زیادہ بلند ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جو ہے وہ اس وقت ٹھیک نہیں تھی اور یہ دو گروہ تھے ایک لکھوانے والا ایک غیر لکھوانے والا تو پھر ان دونوں کو رخصت دی گئی کہ آپ جا سکتے ہیں حضور نے ان لوگوں میں سے کسی کے اوپر نہ کوئی تعدیب کی نہ آپ ان میں سے کسی پہ ناراض ہوئے نہ آنے والے کسی دنوں میں اس طرح کی کسی ناراضگی کا اظہار کیا تو اس طرح کا تو کوئی معاملہ پیش نہیں آئے جس طرح اس کو ترور مرور کے پیش کیا جاتا ہے اور تیسری بات جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی علیہ کی طرف منصوب کی جاتی ہے وہ بھی غلط ہے کہ معاذ اللہ حضرت عمر نے معاذ اللہ معاذ اللہ حضور کی طرف ہزیان کی نسبت کی معاذ اللہ یعنی کہ حضور بہگ گئے معاذ اللہ یہ بھی جھوٹ اور افترا کا ایک پلڑا ہے بلکہ بخاری شریف میں اگر آپ جلد نمبر ایک میں جو حدیث آتی ہے اس کا مطالعہ کریں تو کہہ فَقَالُوا مَا لَهُمَا اِحْجَرْ اسْتَفْہَمُوْهُ یعنی حاضرین نے کہا حضور کا کیا حال ہے کیا آپ دنیا سے حجرت فرمانے لگے ہیں آپ سے دریافت تو کر لو معاذ اللہ معاذ اللہ کسی کو ہزیان ہو یعنی کسی کوئی بہگ جائے معاذ اللہ تو اس سے پوچھا جاتا ہے اس سے سوال کیا جاتا ہے یہ کوئی عقل ہے کہ نہیں ہے ان لوگوں میں اور عبارت میں قَالُوا سیغہِ جمع مذکر غائب موجود ہے لہٰذا پہلی جہالت تو شیعوں کی یہ ہوئی کہ سیغہِ جمع سے ایک فرد واحد ایک شخص واحد حضرت عمر براد لے لیا دوسری جہالت یہ ہے کہ ہجران کا معنی برخلاف عربیت بلکہ برخلاف سیاق و سباق ہزیان لکھ مارا ہجران تھا ہزیان لکھ دیا حالانکہ ہجر معنی ہزیان کیا جائے تو آگے استفہمو لگانا بنتا نہیں ہے یہ تو وہی بات ہو گئی کہ میں کہوں کہ ان کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی پھر آگے میں ان سے پوچھوں بات سمجھ میں آ گئی یہ تو عجیب سی بات ہو گئی اس طرح کی باتیں یہ کرتے ہیں ہمارے پاس لوگ علم نہیں رکھتے تو ان کے جوابات نہیں دے پاتے تو استفہمو کا کوئی مطلب یہاں نکلتا نہیں اور شیعوں کے علاوہ کوئی اقل مند بھی ایسا نہیں ملے گا جو اس طرح کی کوئی استفہام نکالے اس میں سے تو بہرحال یہ بھی ایک ہو گیا اگر حجر بمانی ہزیان تسلیم بھی کر لیا جائے تو بھی مفید نہیں کیونکہ احجر میں حمزہ استفہام انکاری موجود ہے کہ جس سے نفیہ ہزیان مفہوم ہو رہی ہے معنی یہ ہوگا کہ کیا حضور کوئی ہزیان فرما رہے ہیں معاذ اللہ حضور کوئی ایسی بات کر رہے ہیں اس کا مطلب اس طرح ہو جائے گا نفیہ ہزیان ہوگا نہیں ہرگز نہیں بلکہ حضور تو غوش میں فرما رہے ہیں اس طرح قرآن میں بھی کئی مقامات میں یہ بات آتی ہے مثال کے طور پر سورہ بقرہ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں منافقین کیا کہتے تھے قالوا ان اؤمن کما آمل السفہا اچھا ہم بھی ایمان نے آئے ان بے وقوفوں کی طرح یعنی ہم ایمان نہیں لائیں گے یعنی ہم ایمان نہیں لائیں گے لیکن الفاظ یہ نہیں استعمال کیے گئے ٹھیک ہے اچھا اب آگے آ جائیں حضرت عمر نے حسبنا کتاب اللہ کیوں کہا حضرت عمر نے جب یہ خیال کیا کہ اللہ کا دین اور قرآن چونکہ مکمل ہو چکا اليوم اکملت لکم دینکم میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا یہ سورہ ہم پڑھ چکے ہیں یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں حجت الوضا کے زمن میں تو یہ شاہد ہے کہ دین تو تکمیل ہو گیا ہے حضور کا یہ حکم بطور وحیع الہی نہیں ہے بلکہ تم لوگ کی تسکین کے لئے ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اتنے مرض میں اتنے درد میں چکار ہے وہ تم ان کے اوپر کیوں اور بار دالتے ہیں ان کی طبیعت ان کو آرام کی ضرورت ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ موافقت ظاہری جو ہے کہ حدیث قرطاز پر زور دینے والوں کو ڈانٹ دیا یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خاتے میں ساری کی ساری ڈال دی گئیں حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کو جس چیز سے بنا کیا وہ اس میں اکیلے تو تھے نہیں دوسرا یہ کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت زیادہ گوارہ تھی بنسبت اس کے کہ کچھ لکھا جائے اور حضور پر بار ہو اگر کوئی اور کرے تو عدب ہے رسول اللہ کا اور حضرت عمر کہیں کریں تو عدب نہیں ہے یعنی یہ ایک ایک گراؤنڈز ہونے چاہیے سب کو میجر کرنے کے لیے یہ الگ الگ گراؤنڈز کیوں بنایا جاتے ہیں شخصیتیں دیکھ کر گراؤنڈز کیوں چینج کیے جاتے ہیں اچھا جب شور بلند ہوا تو حضور نے سب کو بھیج دیا نہیں تو حضور کہتے کہ بھئی لکھو میں کہہ رہا ہوں لکھو یا انہیں بھیج دیتے جو اعتراض کر رہے تھے کہ نہیں لکھنا حضور نے سب سے کہا جاؤ کیونکہ ضروری عمر نہیں ہے اور بعد میں بھی نہیں لکھوایا کہ حضور کو وحی الہی سے یہ خبر پھر حضرت علی کرم اللہ اجہوں نے فرمایا یہ تو میں آپ کو نحج البلاغہ کا بتا رہا ہوں واللہ واللہ فی القرآن حضرت علی نے بھی ہدایت کے لئے قرآن ہی کو کافی قرار دیا لہٰذا ان کے قول سے اگر انکار بس سننا لازم آئے گا تو حضرت عمر کے حق میں کیوں کر مفہوم مخالف لیا جا سکے گا ایک ہی بات ہونی چاہیے نا دونوں کے لئے اسی طرح جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کا پیکٹ لکھوا رہے تھے سلح حدیبیہ تو اس وقت سامنے جب یہ کہا گیا کہ جب حضور نے کہا کہ لکھو یہ پیکٹ ہے محمد رسول اللہ کی درمیان اور تو وہ جو سامنے کفار کی طرف سے آدمی تھا اس نے کہا نا نا محمد رسول اللہ کو ہم نہیں مانتے حضرت علی یہ لکھ چکے تھے رسول اللہ یہ تو میرا ایمان ہے میں تو نہیں مٹاؤں گا اس کو تو کیا حضرت علی رضی اللہ انہوں نے حضور کی خلاف ورزی کی نہیں بلکہ انہوں نے اس کو خلاف عدف سمجھا تو حضرت عمر نے بھی خلاف عدف سمجھا کہ اس وقت حضور کو تکلیف دی جائے بلکہ حضرت عمر کے بعد کے خدموں سے حضور کے وصال کے بعد تو بھی با ظاہر ہے کہ حضرت عمر منٹلی پرپیر نہیں تھے کہ حضور ہمیں اس موقع پر اس مقام پر اب اس حالات میں چھوڑ جائیں گے ان کا خیال تھا کہ ابھی تو فارس نے فتح ہونا ہے ابھی تو روم نے فتح ہونا ہے اور حضور نے یہ سارا کچھ دیکھنا ہے تو منٹلی تو وہ اس پہ نہیں تھے پرپیر کہ یہ سارا کچھ ابھی ہونا رہتا ہے حضور تو ابھی ہمارے ساتھ رہیں گے تو شیعہ صاحبان خواہ مخواہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی انہوں کی مخالفت کرتے ہیں اور مسلمانوں کو یہ بتانا کہ صحابہ میں اور اہلِ بید میں معاذ اللہ رنجشیں تھیں اور دل صاف نہیں تھے اور سیدنا عمر نے روک دیا ایسے الفاظ کا استعمال کرنا اور حضرت عمر کے کھاتے میں وہ باتیں ڈال دینا جو ان سے منصوب بھی نہیں ہے الفاظ کے غلط ترجمہ کرنا حدیثوں کے الفاظ کو بدل دینا اپنی طرح کے اس میں سے مانی اخذ کرنا اور پھر لوگوں کو یہ غلط پٹیاں پڑھانا یہ سب کیا ہے کیا سمجھتے ہیں یہ مالی کی یوم دین نہیں سمجھتے کہ ایک دن جزا و سزا کا دن ہے رب کے حضور حاضر ہونا ہے اس کو کیا جواب دیں گے کہ جس کے بارے میں رب خود کہتا ہے رضی اللہ عنہم و رضو عنہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور یہ کہتے ہیں اللہ تو راضی ہوتا ہے ہم نہیں ہوتے ماذ اللہ یعنی یہی بات ہوئی نا اللہ جن کے بارے میں کہتا ہے میں ان سے راضی ہوں بزبان مصطفیہ جن لوگوں کو جنتگی بشارت دی گئی ہے ان سے یہ شیعہ حضرات کہتے ہیں ہم تو ان سے راضی نہیں ہیں ماذ اللہ ان کے اوپر ہم تو غیر مناسب الفاظ کہیں گے تو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے آدمی کو کہ کیا بول رہا ہے کس کو بول رہا ہے تو اب یہ جو الزام لگایا جاتا ہے اس کے زمن میں اب ذرا کچھ احادیث دیکھ لیتے ہیں میرے سامنے بخاری شریف موجود ہے اور میرے پاس جو بخاری شریف ہے یہ تین جلدوں میں ہیں تو میں باپ بتا دیتا ہوں کیونکہ کتنی جلدوں میں ہوں باپ تو وہی رہتے ہیں کتاب المردہ ہے تو کتاب المردہ میں یہ حدیث آتی ہے اور اس کا عنوان ہے قول المریض قوم عنی کہ مریض کا یہ کہنا کہ میرے پاس سے چلے جاؤ اب آپ اس کا متعلق کریں میں آپ کو ایک ایک اس کے لائن بتاتا ہوں تاکہ آپ پر بات واضح ہو جائے ٹھیک ہے اس کے سب سے پہلے تو راوی دیکھتے ہیں یہ روایت کیا ہے اہلِ بیعت میں سے کس نے حضرت عبداللہ ابن عباس انہوں نے بیان کیا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو گھر میں کئی صحابہ تھے وَفِي الْبَيْتِ رِجَالٌ کئی لوگ تھے فِيهِمْ عُمَرِ بْنِ خَطَّاب ان میں عُمَرِ بْنِ خَطَّاب بھی موجود تھے قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اکتب لکم کتابا لاؤ میں تمہارے لیے ایک تحریر لکھ دوں تاکہ اس کے بعد تم راہ راست سے نہ ہٹو لَا تَضُلُّ بَعْدَهُ ٹھیک ہے تو صرف حضرت عمر ابن خطاب اس میں مخاطب نہیں ہے الفاظ سے صاف ظاہر ہے حضرت عبداللہ ابن عباس نے پہلا جملہ ہی یہ کہا کہ وہ فی البیتی رجالوں گھر میں اصحابِ رسول موجود تھے کئی لوگ تھے دو چار لوگ نہیں تھے کئی لوگ تھے اس میں اہلِ بیت بھی تھے کیونکہ وہ خود روایت کر رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس تو اہلِ بیت بھی تھے حضرت عباس بھی تھے سیدنا علی بھی تھے حضرت عمر بھی تھے اور اصحابِ رسول بھی تھے اہلِ بیت بھی تھے اچھا اگلے جو میں آپ سے سٹیٹمن بتاؤں گا اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت سخت تکلیف میں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس وقت حضور سخت تکلیف میں ہے اور تمہارے پاس قرآن مجید تو موجود ہی ہے یعنی الیوم اکملت لکم دینکم تو اتر چکا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مرض میں کیوں تکلیف دیتے ہو لوگوں ہمارے لئے اللہ کی کتاب کافی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ سٹیٹمنٹ موجود ہے ہوگی بات اچھا ابھی روایت ختم نہیں ہوئی ہے ابھی آگے روایت چل رہی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس مسئلے پر گھر میں موجود صحابہ کا اختلاف ہو گیا ٹھیک ہے اچھا اب اردو ترجمے میں تو صحابہ ہے عربی آپ کو ترجمہ بتاتا ہوں ٹھیک ہے تو حضرت عمر نے کیا کہا وَعِندَكُمُ الْقُرْآنُ حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهُ ٹھیک ہے بات ہو گئی ہمارے لئے اللہ کی کتاب تمہارے لئے اللہ کی کتاب کافی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں فَاخْتَلَفَ اَحْلَ الْبَيْتُ اس کے اوپر اختلاف کس میں ہوا جو صحابہ ہے نا یہاں پہ موجود وہ صحابہ کا اطلاق اَحْلَ الْبَيْتُ پہ ہے تو اَحْلَ الْبَيْتُ میں اختلاف ہو گیا جمعی صحابہ میں اختلاف نہیں ہوا اَحْلَ الْبَيْتُ میں دو گروہ بن گئے ایک گروہ لکھوانے پہ اور ایک گروہ نئی لکھوانے پہ جس طرح جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی نا تو اہلِ بیت میں سے بھی کئی لوگوں کی وہی رائے تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی وہی رائے تھی جو حضرت عمر کی رائے تھی حضرت عباس کی وہ رائے نہیں تھی جو حضرت عمر کی اور حضرت علی کی رائے تھی تو حضرت عمر اور حضرت علی ایک طرف ہے رائے میں سمجھ آئی نہ بات حضرت عمر اور حضرت علی رائے میں ایک طرف ہیں اس لئے حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا کہا فَاخْتَلَفَ أَحْلَ الْبَيْتِ اہلِ بیت میں اس مسئلے میں اختلاف ہو گیا اور وہ بحث کرنے لگے فَاخْتَصَمُوا مِنْهُمْ وہ بحث کرنے لگے مَنْ يَقُولُ ٹھیک ہے تو وہ بحث کرنے لگے بعض صحابہ کہتے ہیں صحابہ سے مراد اہلِ بیت میں سے جو لوگ موجود ہیں بعض کہتے تھے کہ حضور کو لکھنے کی چیز دے دو تاکہ حضور ایسی تحریر لکھ دے جس کے بعد تم راہِ راست سے نہ ہٹو اور بعض کہتے تھے جو عمر نے کہا تھا کون اہلِ بیت کہتے تھے تو بابا صرف عمر رضی اللہ تعالی انہوں کے پیچھے کیوں پڑھے رہتے ہو حضرت عمر نے تو وہی بات کہی جو اہلِ بیت بھی کہہ رہے تھے ٹھیک ہے تو جو حکم اہلِ بیت کے لیے ہے وہی حکم حضرت عمر کے لیے بھی ہے ٹھیک ہے اچھا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اختلاف اور بحث بڑھ گئی کیونکہ دیکھیں جب دو چار آج بھی جمع ہوتے ہیں تو وہ آپس میں بات کرتے ہیں اور کبھی بات اونچی بھی ہو جاتی ہے قرآن کا جو حکم ہے نا وہ یہی ہے کہ حضور کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے آوازیں اونچی کر لیتے ہو تو یہ آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اونچی آواز نہیں کی کسی نے تو اس لیے وہ حکم یہاں نہیں لگے گا تو جب یہ ایسے معاملہ ہو گیا حضور کے پاس اختلاف بڑھ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا قومو یہاں سے جاؤ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے کہ سب سے بڑی مسئیبت یہی ہے ان کے اختلاف اور بحث کی وجہ سے حضور نے وہ تحریر نہیں لکھی جو آپ مسلمانوں کے لیے لکھنا چاہتے تھے کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس بھی اپنے والد عباس کی طرح اسی حق میں تھے کہ تحریر لکھ دی جاتی تو اختلاف کدھر ہو گیا اختلاف اہلِ بیت میں ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو ایک فرد واحد ہے ادھر اہلِ بیت میں دو گروہ بن گئے اچھا اب بخاری شریف کی ایک اور حدیث یہ کتاب المغازی میں آتی ہے وہ پہلی والی کون سی تھی کتاب المرزہ میں تھی اب کتاب المغازی والی حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے حضرت عبداللہ ابن عباس نے بیان کیا اس کے رابی بھی حضرت عبداللہ ابن عباس ہی ہیں اچھا کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت قریب ہوا تو گھر میں بہت سے صحابہ موجود تھے وفی البیتی رجال بہت سارے لوگ تھے اب اہلِ بیت بھی تو صحابہ ہی ہیں یا صحابیات ہیں فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے فرمایا حَلُّمُ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّ بَعْدَهُ لاؤو میں تمہارے لیے ایک دستاویز لکھ دوں کہ اس کے بعد پھر تم گمراہ نہ ہو اس پر باز نے کہا کہ حضور اس وقت کرب و بیچینی کے عالم میں اب دیکھیں الفاظ کیا ہے اس وقت باز نے کہا پہلی حدیث میں کیا تھا حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے تو حضرت عمر اکیلے نہیں تھے یہ رائے کا اظہار کرنے والے اگر اکیلے ہوتے تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے کہ صرف عمر ہی ایسا کہہ رہے تھے یا کہ باز نے کہا فَقَالَ بَعْضُهُمْ اِنَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غَلَبَهُ الْوَجَعُوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ سخت بیچینی اور کرب کا عالم ہے تمہارے پاس قرآن موجود ہے تو یہ صرف حضرت عمر کی رائے نہیں تھی ٹھیک ہے اب یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی ہمارے لیے تو اللہ کی کتاب کافی ہے تو یہ بھی حضرت صرف حضرت عمر کی رائے نہیں تھی یہ ان لوگوں کی بھی رائے تھی جو اہلِ بیعت میں سے تھے پھر اہلِ بیعت پھر وہی بات آتی ہے کیا الفاظ ہے پھر اہلِ بیعت میں اس مسئلے میں اختلاف و نزا ہونے لگا تو اہلِ بیعت میں دو گروہ بن گئے ان کے اندر اختلاف ہونے لگا باست نے تو یہ کہا کہ حضور کو کوئی چیز دے دو کہ اس پر آپ دستاویز لکھ دیں اور تم اس کے بعد گمرانہ ہو سکو اور بعض نے اس سے مختلف دوسری رائے پر اسرار کیا جب اختلاف و نزا زیادہ ہوا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہاں سے جاؤ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے کہ مسئیبت سب سے بڑی یہ تھی کہ لوگوں نے اختلاف اور شور کر کے حضور کو وہ دستاویز نہیں لکھنے دی یعنی لوگ جس میں اہلِ بیعت شامل ہیں یہ ان کی رائے تھی وہ چاہتے تھے کہ لکھا جا سکے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد جتنے دن زندہ رہے حیاتِ ظاہری میں آپ نے اس چیز سے رجوع نہیں کیا اور اسرار کرنے والوں کو بھی کچھ نہیں کہا اور اسرار نہیں کرنے والوں کو بھی کچھ نہیں کہا تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ بات ایک گروہ کی تھی جس کا تعلق اہلِ بیعت سے تھا جس نے اس بات کو زیادہ مقدم رکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس کو پریشانی نہ ہو بجز اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حالت میں بھی یہ کام کریں تو اس لیے حضرتِ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر انگلی اٹھانے والے اور بخاری شریف کا حوالہ دے دے کر چیخنے چلانے والے یہ سن لیں کہ بخاری شریف ہی اس بات پر وضاحت کرتی ہے کہ یہ تنازع اور اختلاف اہلِ بیعت میں ہی تھا اہلِ بیعت میں دو گروہ پیدا ہو گئے تھے ایک اس کے حق میں تھا ایک اس کے حق میں نہیں بھی تھا حضرتِ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھوانے نہ لکھوانے سے کیا فائدہ تھا وہ تو اس گنتی میں ہی نہیں تھے ان کا تو شمار ہی کوئی نہیں تھا کہ بھئی اگر لکھی دی جاتی تو حضرت عمر کو نہ ملتی ایسے تو مسئلہ تھا نہیں ان کا تو شمار ہی نہیں تھا وہ تو لائن میں ہی نہیں تھے تو اگر حضرتِ علی کرم اللہ وجہوں نے اور دیگر اہلِ بیعت نے اس رائے کا اظہار کیا کہ حضور کو تکلیف نہ ہو اس لیے ابھی جانے دو ابھی نہیں لکھتے وہی بات حضرت عمر نے کی حضرت عمر کرتے ہیں تو مواخضہ کر لیتے ہیں اور اہلِ بیعت کرتے ہیں تو جانے دیتے ہیں یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی ایک قسوٹی ہونی چاہیے نا سب کو حضور کا آرام مقدم تھا ان چیزوں کو لے کر نوجوانوں کو الجھانا ان لوگوں کو گمراہ کرنا بند کر دینا چاہیے ایسے لوگوں کو جو ممبرِ رسول کا غلط استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے یہ بغض و عناد اور نفرتوں کے جو دکانیں جس نے بھی کھولی ہیں اسے چاہیے کہ اس کو محبت کے سابن سے نہلا کے صاف کرے تاکہ سب محبت کی دکانیں نظر آئیں یہ نفرتوں کا بیوپار بہت ہو گیا یہ مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے والے یہ بہت پیدا ہو گئے ہیں اور جس کو کہیں پہ کوئی شہرت نہیں ملتی وہ انڈیویجول کھڑا ہو جاتا ہے وہ خود کھڑا ہو جاتا ہے کہ سارے مولوی تو ایسے ہیں اور ویسے ہیں اور میں بڑا شیر ہوں جیسے وہ انجینئر مرزا محمد صاحب پتہ نہیں کیا نام ہیں وہ تقریریں کرتے پھرتے ہیں ان کی نظر میں سب غلط ہیں وہ صحیح ہیں بس ایک الگ نظریہ ہے پھر وہ ایک اور نکل گیا ہے بالکل حد سے آئی آئی پی سی والا اس کو تو اللہ ہی ہدایت دے تو اپنی مرضی سے قرآن کا ترجمہ بھی کرتا ہے اور اپنی مرضی کی تشریح بھی کرتا ہے اور تفسیر بھی کرتا ہے تو اللہ تعالی جو ہے ان لوگوں کو پوچھے گا ان کو ذرا کچھ خوف کرنا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں یہ دنیا کی زندگی تھوڑی ہے آخرت کی زندگی دائمی ہے تو یہ بس خیال کر لو کہ کیا کر رہے ہیں اور ہم کیا کہہ رہے ہیں اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم